حالیلویہ خدا ان یسو کے نام سے آج دشمن کی جتنی بھی فوجے ہیں جو ہمارے خلاف کام کری ہیں جو اس کلام کو سمجھنے میں اس کے اوپر عمل کرنے سے روکتی ہیں خدا ان یسو کے نام سے آج ساری بدی کی ککتوں کو اپنے گھروں سے جا جا ہم بیٹھے ہیں خدا ان یسو کے نام سے ان کو ترے یسو نام سے بانتی ہوں اور گھروں سے اپنی زندگیوں سے نکل جانے کا حکم دیتی ہوں یسو کے نام سے وہ کبھی واپس نہ اتھا گڑے میں بند کر دیتی ہوں یسو کے نام سے اور خدا اند آج جب تیرے لوگ تیری آواز کو سنیں تو خدا اند ان کے دلوں میں یہ تیرا کلام گھر کرے اور ہم تبدیل ہو جائیں ہم پہلے جیسے نہ رہے ہیں خدا ان یسو کے نام سے جس طرح تو نے پالوس رسول کو تبدیل کیا خدا اند اسی طور سے ہمیں بھی تبدیل کر اور ہم تیرے کلام کی باتوں کو سمجھ سکیں خدا اند آج بڑی حکمت سے دنائی سے خدا اند تیری اکل سے تیری سمجھ سے خدا اند خدا جب کلام جب بولا جائے تو خدا اند وہ ہمیں سمجھ آئے وہ خدا اند خدا ہم اس کو اپنے دلوں میں لیں اور خدا اند وہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لئے ہو یسو کے نام سے ہم اس کو بھولے نہ بلکہ اس کو یاد رکھے تاکہ تیرے آنے تک ہم تیار ہوں خدا یسو کے نام سے ہم اس دعا کو بڑے ایمان سے مانگتے اور پا لیتے ہیں ہم سسٹر نیلن سے تیسٹرمانی سنیں گے خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے پہلے پریز دلال سارے انہوں پریز دلال پریز دلال یہ میرے ہزبینڈ کی ہے پچھلے دنوں میں جیسے آپ کو سب کو پتا تھا کہ ان کے پر نشگر کا ٹائک گوا تھا ہم لوگ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کا نشگر جو شوٹ کر گیا لیکن کل ہی انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے نو دسنے محرم پہ یہ کاف دیکھا تھا کہ میں سے سویا ہوں اور کالے کتے ہیں دو تین ہیں اور میرے پر ہمراکیاں انہوں نے اور میرے چرچ پر انہوں نے پیہ رکھا اور ان کا جیسے سانس پند ہو گیا تو کہتے ہیں میں بڑا شودار لیکن میرے سے آواز ہی نہیں نکل گیا اور اس دن سے ان کے پتھوں میں کھچاؤ اکم شروع ہو گیا ہلکہ 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 لیکن انہوں نے بتایا نہیں تھا تو پھر انہوں نے جب زیادہ ہوا ہے نا جمعہ رات کی پچھلے جمعہ رات کی بات اتنی شدید ہوئی کہ ایسے جیسے مچھلی تڑک کی نا ایسے بیٹ پہ تڑک رہتے ہو ام نے کہا شاید ویسے ہلکیل کی تقریب ہے ان کو تو کہہ رہے ہیں کہ میرے درد ہو رہی ہے نا بعد میں جب پتا چلا کہ شگر ہائی ہے ان کی 200 شگر کی تو میں نے اپنے ان کے قزن ہے بھانجی ان کی ان کے حضبن کو میں نے بلایا میں نے کہا کہ یہ آکے دیکھیں تو صحیح کہ کیا مسئلہ ہے تو وہ پر نہ امرجنسی میں ان کو لے دے میں خرپے تھی بڑی پریشان میں نے کہا خداوندہ سب کو خیر کریں انہوں نے درد کا انجیکشن وغیرہ لگا کہ انہوں نے خر بھیج دیا ان کو گھر آئے نا تو ان کے بھانجی کے جو دیور ہے نا وہ بھی آیا کہتے ہیں کہ بھین دعا کریں نا انہوں نے دعا کی دعا کرنے کے بعد انہوں نے تیل دیا دعا کا نا کہتے ہیں آپ نا جب بھی درد ہوگی نا آپ اس کو لگائیں پھر یہ سارے چلے گے میں نے تیل لگایا ان کو تیل لگانے کے بعد مالش کی نا اس جگہ پر تیل لگانے کے بعد یہ نا دو گھنٹے سو گئے دو گھنٹے کے بعد یہ سوئے ہیں تو اس کے بعد اٹھے ہیں کہتے ہیں میری نا درد بہتر ہے کل انہوں نے صبح مجھے بتایا کہ میں نے ایسے ایسے میں نے خواب میں دیکھا ہے اور جب میرا سانس جب مجھے ہوتا ہے کہ میں نے درد تو کہتے ہیں میرا سانس ہی نہیں نکلتا تھا اور میرے ایسے کوئی چیز ہے ہی ہو جاتی ہے تو میں نے کہا آپ کا ایمان ہے نا کہ خدا من نے آپ کو شکا دیا آپ کی ہو گیا کہتا ہاں میں دعا کیا جب آسف نے اور انٹریکشدیردہ شفیق نے کہتے دعا کیا اور وہ تیل مسا والا جنسہ لگایا اسے ان کے جسم پر پوری انہوں نے مالش کی ہے تو آج خدا من کا شکر ہے کہ یہ نہ کوئی درد ہے اور نہ ان کا شگر کا کوئی ایشو ہے تو شگر بھی ان کی نارمل ہے اور درد بھی بلکل ان کی رہی ہے میں خدا من کا شکر کرتی کہ ابلیس ان پر حملہ ہوا تھا لیکن یہ ابلیس پر غالب آئے ہیں اللہ علیلویہ پریز دلور آج بلکل مکمل یہ شفا پاتی ہیں اللہ علیلویہ پریز دلور خدا ان کا شکر ہو خدا ان آپ کو اور بھائی کو سنبھال کے رکھے اور خدا ان اسی طرح دشمن کی فوجوں کے اوپر آپ کو غلبہ دلاتے رہے ہیں ہمانی بھی کا شکر ہے اللہ علیلویہ اللہ علیلویہ ماریا جب راج بکٹ اکتہ کنوخ سے کبھٹا ہوں گستہ پھر آپ پیقا ہوں گستہ دے دنیا ہے جب پھر کمکٹرے ہیں تھا گدیٹ کرنے تاہیے تھا گدیٹ کرنے ہاں گستہ دے دما کھر نوپر بار کنو بھی باچم ہو دیو جہاں گستہ ہوں گی ہدارہ ببا ہدارہ شکاہ دا خدا ساڈے نال نال رہے ہی جریہ ہے طرح کہیں دے خدا کرنے پھر دنیا ہے منی یک بچہ ہے نائے بچے بچائے شکر حالیلویہ شکر 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 کرتے ہیں ہم یوراج کے لئے اس کے دوست کے لئے بھی خداون نے اتنی بڑے ایکسیڈنٹ سے ان کو بچایا ان کی جان کو خداون کا شکر خداون ہمارا زندہ خدا ہمارے ساتھ ہے حالیلویہ دونوں ٹیسٹیمونیم کے لئے خداون کا ہم شکر کرتے ہیں کہ خداون نے اپنے جلال کو دکھایا خداون نے اپنے زندہ ہونے کو ثابت کیا کہ خداون جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو خداون ہمیں مشکلوں میں سے نکالتا یہ خداون نے نہیں کہا تھا کہ مشکلے آئیں گی نہیں لیکن خداون نے کہا تھا کہ میں مسیبتوں میں تمہارے ساتھ ہوں گا ہم شکر کرتے ہیں دونوں گوائیوں کے لئے اور ہم پڑھ گئے ہیں رومیوں نو باپ اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے اگر سبا ہمارے ساتھ ریڈنگ میں ہلپ کریں سبا یا واف کریں جی ساتھ ہی ہے ہمارے سبا سبا ہمارے رومیوں نو باپ اس کی نو باب اس کی چودہ ہے ہے نا چودہ سے آپ اٹھار آئے تک پڑھ لیں پس ہم کیا کہیں کیا خدا کی ہاں بین صافی ہے ہرگز نہیں کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا پس یہ ناہر آدھا کرنے والے پر منظور ہے پس یہ نہ کہ ارادہ کرنے والے پر منظور ہے نہ دور دھوپ کرنے والے پر بلکہ رحم کرنے والے خدا پر کیونکہ کتاب مقدس میں پیراؤن سے کہا گیا ہے کہ میں نے اس لیے تجھے کھڑا کیا ہے کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ذہن دوں اور میرا نام تمام ہوئے زمین پر مشہور ہو پس وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سک کر دیتا ہے آمین آمین ہمارے اندر ایک درد ہوتا ہے وہ نیچرل ہے وہ ہونا چاہیے کیونکہ جو مسیح کے لوگ ہیں یا جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں یہ کل ہم نے تھوڑا سا سیکھا تھا کہ ان کی اندر وہ درد ہے جو ہے وہ لگا رہنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے دعائیں کریں شفاید کریں تو یہ ہم پرانے اعتنامے کے جو ہمارے مقدسین ہیں پاک لوگ ہیں پتر لوگ ان میں بھی ہم نے کل تھوڑا سا دیکھا تھا کہ جیسے دعود نبی تھا اس نے اپنے زبور میں کہتا ہے 119 زبور اس کی 130 سائت میں لکھا ہے کہ میری آنکھوں سے پانی کے چچ میں جاری ہیں اس لیے کہ میرے لوگ جو ہیں تیری شریعت کو نہیں مانتے تو خداوند کا بندہ اتنا درد رکھتا تھا اور رو رو کے یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میری آنکھوں سے پانی کے چچ میں جاری ہیں جب وہ اپنے لوگوں کے لیے اپنی قوم کے لیے اتنا درد لے کے کہلیں کہ دعائیں جو تھا وہ کرتا تھا پھر ہسکیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو نبی ہے اس گل نوباب اس کی چار آیت میں لکھا ہے کہ ان پر نشان لگا دے جب فرشتہ کو خداوند نے کہا کہ جو روتے ہیں جو آہیں مارتے ہیں یعنی خداوند کے جو لوگ ہیں خداوند کے نبی جو ہیں جو روتے ہیں جو آہیں مارتے ہیں ان پر نشان لگا دے ان کو برباد نہ کریں ان کو ہلاک نہ کریں کیونکہ وہ خدا کے جیسے کہلیں چنے ہوئے لوگ ہیں یا پسندی ڈالوگ ہیں ہاں نا اور پھر ہم نے پڑھا نوہ کی کتاب میں اس کا تین باب اس کی پورٹین ایٹ آئیت سے کہ میری آنکھوں سے آنسوں کی نہرے جاری ہیں یعنی وہ اپنے لوگوں کے لیے جب دعائیں کرتا ہے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اس کی آنکھوں سے نہرے جاری ہو گئی تھی آنسوں کے اور پھر یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے تیرہ باب اس کی ستر آیت میں کہ میری آنکھیں پھوٹ پھوٹ کر روئیں یہ خداوند کا بندہ اپنی قوم کے لیے رو رہا تھا پھر لوکت انجیل میں ہم نے کل پڑا تھا کہ انیس باب روس کی فورٹیون آئیت جو تھی کہ خداوند یہ سمسی جب شہر کے نزدیک سے گزرے تو لکھا ہے وہاں پہ کہ خداوند یہ سمسی روئے ان کے حال پہ کہ یہ یعنی خداوند کی جو کہلے ہیں قوم ہے یا خداوند کے لوگ جو ہیں جب ہم خداوند کے ساتھ نہیں چلتے خداوند کو قبول نہیں کرتے تو خداوند وہاں پہ ان کے لیے رویا یا دعا کی پھر فلیپیوں کے خط میں پالوس رسول کہتے ہیں یا لکھا ہے وہاں پہ کہ پالوس رسول رو رو کر کہتا ہے کہ اپنا چال چلن مسیح کی مانت کرو پھر ہم نے مکاشوہ کی کتاب میں پڑھا کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ دو گواں آئیں گے اور وہ ٹار ٹوڑیں گے اور ٹار ٹوڑنے کا بھی ہمیں دیکھا کہ مطلب یہی ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے جب ہم درد رکھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں کاک جیسے آستر کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے اس نے روزہ رکھا تھا آستر ملکہ نے اور جو مرد کی تھا وہ ٹار ٹوڑ کے بیٹھ گیا تھا بلکہ پوری قوم نہیں ٹار ٹوڑا تھا تو اس لیے یہ خداون کا بندہ جو ہے یہاں پہ بھی ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اس کے دل میں اتنا غم ہے یا درد ہے یا دکھ ہے اپنی قوم کے لیے کہ وہ بھی خداون یس مسیح کو جیسے پالوس رسول نے چل لیا یا شگردوں نے چل لیا تھا تو اب وہ اپنی قوم کے لیے پریشان ہے یا قوم کے لیے درد جو ہے وہ رکھ رہے ہیں تو یہ کل تھوڑا ہم نے سکھا تھا کہ یہی درد پھر ہم جو مسیح میں آ جاتے ہیں میرے اندر اور آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے اپنی فیملی کے لیے یا اپنے قوم کے لیے درد جو ہے ہمیں رکھنا چاہیے پھر آگے جو ہم نے تھوڑا سکھا کہ وہ درد کیوں رکھ رہا ہے جو پالوس رسول ہے کہ یہ وہ قوم ہے اسرائیل جس کو خدا نے چنا تھا یعنی ابراہیم کو خدا نے چنا اور اس کو اپنا کہا یا اسرائیلی قوم کو خدا نے کہا کہ یہ میرا پلوٹا ہے یہ میرا بیٹا ہے اور یعنی اسرائیلی قوم جو ہے خدا نے اس کو کہا کہ یہ میرا پلوٹا ہے یا میرا بیٹا ہے یا ابراہیم کے ساتھ سارے وعدے کیا کہ میں دیری اولاد کو برکت دوں گا میں اس کو بڑھاؤں گا اور وہ ساری جو برکتیں تھیں اس کا وعدہ جو تھا ابراہیم کے ساتھ کیا اور اسرائیلی قوم کو بیٹا کہا تو اصل میں جو پلوٹا ہے یا جو بیٹا ہے وہ اسرائیلی قوم ہیں ہم تو باہر سے آئے ہیں ہم تو غیر قوم ہیں تھے لیکن ہم جب مسیح میں آگئے ہیں تو ایک قسم کا اب ہم جو ہیں وہ روحانی اولاد ہیں لیکن جو جسمانی اولاد ہے وہ تو اسرائیلی قوم ہے نسل جو ہے اصل میں خدا کی یا ابراہیم کی وہ اسرائیلی قوم ہے کیونکہ یاکوب کیا تھا ازہاق کا بیٹا تھا ازہاق کے لیے خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا تیرے بیٹا ہوگا سارا سے اور ابراہیم سے اور میں جو تیری نسل ہے اس کو بڑھاؤں گا اور اس لیے جو وعدہ تھا یا وہ خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیا تھا ازہاق کے لیے تو برکت جو ہے یا خدا نے چنہ جو ہے یا بیٹا جو تھا وہ تو ابراہیم تھا ازہاق تھا یاکوب تھا تو وعدے سارے ان کے ساتھ تھے برکتیں ساری ان کے ساتھ تھیں لیکن خدا نے اب سے ہمیں چن لیا جب ہم مسیح میں آگے ہیں تو اب جو سارے اب ہم کیا ہیں روحانی اولاد ہیں اب ہم روحانی طور پر خدا ان کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو یہ برکتیں جو اب ہمیں ملنی ہیں ملنی ہیں یا ملیں گے اسمان پہ یا یہاں پہ بھی مل رہی ہیں تو اس کے اصل حق دار جو تھے وہ تو اسرائیلی کون ہے اس لیے کیا کہتے ہیں جو سارے اس کے ابراہام کے ساتھ خدا انہ وعدے کیے تھے وہ اب مسیح میں جب ہم آ جاتے ہیں تو اب ہماری زندگی میں پورے ہوتے ہیں یا ہوں گے یا اسمان پہ جو ہے ہمیں ساری وہ برکتیں جو ہیں وہ ملیں گی تو اس لیے وہ دکھی ہو رہا ہے وہ جو کیا کہتے ہیں پالوس رسول یہاں پہ کہ وہ برکتیں جو ان کو ملنی چاہیے وہ جو سارا حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے لیکن ان کو نہیں مل رہا جب تک وہ مسیح کو قبول نہیں کریں گے جب تک کیونکہ ہم نے کل سکھا کہ شریعت کے مطاحت جو چلتے ہیں فلپیوں کے غلطیوں تین باب اس کی دس آیت میں لکھا ہے کہ جو شریعت کے مطاحت ہیں وہ کیا ہیں لانت کے نیچے ہیں لیکن جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو وہ ساری لانتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن اگر ہم شریعت کے ماننے والے ہیں تو شریعت کیا ہے وہ لانت کے مطاحت ہیں لانت کے یعنی انڈر ہے لیکن ہم جب مسیح میں آ جاتے ہیں تو ساری لانتیں جو تھی وہ ختم ہو جاتی ہیں یا ساری سزائیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں تو اس لیے ان میں سے بھی اسرائیلی قوم میں سے بھی جو مسیح میں آ جائیں گے قبول کر لیں گے ان کے اوپر وہ ساری لانتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اس لیے خدا انت کا بندہ جو ہے وہ دکھی ہو رہا ہے اور غم کر رہا ہے کہ میری قوم جو ہے وہ بھی کاش کے یعنی وہ خداون کو قبول کرے اور اس کے لیے وہ اتنا دکھی ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ چاہے میری نجات جو ہے یا میں مسیح سے مرہوم ہو جاؤں میرے پاس مسیح نہ رہے لیکن یہ جو میری قوم ہے یہ مسیح کو قبول کر لے تو اس کا پیٹرن ہم نے دیکھا تھا کہ جب مسیح کو بھی خداون نے اسرائیلی قوم کو کہا کہ تو پیچھے ہڑچا میں ان کو ہلاک کر دوں گا اس قوم کو میں ختم کر دوں گا تو مسیح بیچ میں آ گیا تھا مسیح نے کہا نہیں اگر تو ان کو ختم کرنا چاہتا ہے تو تو میرا بھی نام کتاب حیات میں سے مٹا دے یعنی مجھے بھی نجات نہ ملے ہا نا مجھے بھی اس جیون میں داخل نہ کر ہا نا تو اس لیے خداون کا بندہ جو تھا وہ بیچ میں آ گیا تھا بلکل اسی طرح میں اور آپ بھی جنہوں نے ابھی تک نجات نہیں پائی ہم کھڑے ہو جائیں ان کی شفایت کے لیے ان کے لیے درد لے لے کے دعائیں کریں جس طرح کہ یہ سارے ہم نے دیکھا ہمارے جو نبی تھے وہ کرتے تھے یا قدام یسمسیح کے شگرد بھی جو تھے وہ درد لے لے کے دعائیں کرتے تھے تو یہ ہم نے کل جو تھا تھوڑا سیکھا تھا کہ ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم ان کے لیے شفایت کریں یا دعائیں کریں یا ان کے نجات جو ہے ان کے لیے جیسے کہ پالوس رسول کہہ رہا ہے جیسے موسیٰ نے کہا کہ چاہے تو میری نجات جو ہے وہ چھنچ ہے لیکن تو ان کو بچا لے یہ تیسری آج میں جل اس نے کہا ہے خداون کے بندہ نے کہ اتنا کم اتنا درد جو تھا اپنے لوگوں کے لیے وہ رکھتا تھا تو یہ درد جو ہے میرے اندر اور آپ کے اندر جو وہ ہونا چاہیے اس لیے خداون کا بندہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے درد جو ہے رکھ رہا ہے کہ وہ بچ جائے اور پھر ہم نے سیکھا کہ جو جو کہتے ہیں جو جسمانی فرزند ہے یعنی جو ابراہام کی اولاد تھی وہ سارے ہی جو تھے وہ وارث نہیں ہیں یا وہ وادے کے فرزند نہیں ہیں یا میراز جو ہے ان سب کو نہیں ملے گی جو کہلے ابراہام سے خدا نے وادے کی ہے کیونکہ اسماعیل بھی ابراہام کی ہی اولاد تھی یا پھر جب سارا کی ڈیتھ ہو گئی سارا مر گئی تو ابراہام نے کتورا جو تھی اس سے شادی کی تھی یعنی دوسری جو تھی تو اس سے بھی اولاد جو ہے پیدا ہوئے لیکن ابراہام نے اپنی زندگی میں ہی ان کو ان کا حصہ دے کے ان کو وہاں سے نکال دیا تھا تاکہ کیا ہے جو وادے کا فرزند ہے یعنی ازہاد جو ہے اس میں کوئی بھی حصے دار نہ ہو جو وادے خدا نے کی ہیں جو ساری برکتیں ہیں یا میراز جو ہے وہ ازہاد کو ملے کیونکہ خدا نے ابراہام کے ساتھ ازہاد کے لیے وادہ کیا تھا خدا نے کہا میں اسماعیل کو بھی برکت دوں گا اس کو بھی بڑھاؤں گا لیکن جو میرے وادے ہیں سارے وہ ازہاد کے ساتھ ہے تو اس لیے ازہاد سے پھر جب یکوب پیدا ہوا یکوب اور اساؤ اور ہم نے دیکھا کہ جب جو ربکہ تھی جو ازہاد کی بیوی تھی اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھا ہے کہ اس کے پیٹ میں ہی جیسے کہلے ہیں دو بیٹے تھے یعنی یکوب اور اساؤ اور وہی پہ خدا نے پہلے ہی بتا دیا کہ جو اس کے پیٹ کے اندر کیا ہیں دو قومیں ہیں دو اولاد ہے یعنی دو بیٹے ہیں لیکن وہ دو قومیں ہیں جن کی کہلے آپس میں ایک قسم کی کہلیں کہ لڑائی ہے یا جو برکت ہے وہ چھوٹے کو ملے گی اور بڑے بڑا جو ہے چھوٹے کی خدمت کرے گا نا تو خدا نے وہاں پہ یکوب کو جو تھا یعنی ازہاد کا جو بیٹا تھا خدا نے اس کو پیٹ میں سے ہی چن لیا ماں کے پیٹ میں سے ہی چن لیا تھا اور اساؤ کو نہیں چنا تھا اور یہ ہمیں ملائکی کی کتاب میں ملتا ہے اگر سباب نکالنا ملائکی اس کا پہلا باب اس کی دو تین آیت میں لکھتا ہے کہ خدا نے جی سباب ہے مارے کہ خدا نے یکوب سے تو محبت رکھی لیکن اساؤ سے نفرت رکھی ملائکی پہلا باب اور اس کی دو اور تین آیت میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے ماں کے پیٹی سے یکوب کو جتا چن لیا یا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یرمیہ کو بھی اگر اس کی پہلا چپٹر پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ ماں کے پیٹی سے اس نے کہا کہ میں نے تجھے نبی ہونے کے لیے چن لیا جی سباب مل گیا ملائکی پہلا باب اس کی دوسری ہے خدا فرماتا ہے میں نے تم سے محبت رکھی تو بھی تم کہتے ہو تو نے کس بات میں ہم سے محبت ظاہر کی خدا فرماتا ہے کہ اساؤ یکوب کا بھائی نہ تھا لیکن میں نے یکوب سے محبت رکھی اور اساؤ سے اداوت رکھی اور اس کے پہاڑوں کو ویران کیا اور اس کے مراز بیابان کی گیدروں ہو دی اگر ادھون کہے ہم برباد تو ہوئے پر ویران جگوں کو پھر آ کر تعمیر کریں گے تو رب الافات شرماتا ہے اگر جی وہ تعمیر کریں پر میں ڈھاؤں گا اور لوگ ان کا یہ نام رکھیں گے شرارت کا مل وہ لوگ جن پر ہمیشہ خدا ان کا کہہ ہے اور تمہاری آنکھیں دیکھیں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جی یعنی اس سے کہ خدا ان نے یکوب کو چنا اور اساؤ کو نہیں چنا ایک ہی پیٹ میں کہلیں تھے ماں کے پیٹ میں اور ازہاگ کی اولاد ہیں جو وادے کا فرضان ہے ازہاگ جو ابراہم کا بیٹا ہے لیکن خدا ان نے جب ازہاگ کی اولاد ہوئی بیٹے پیدا ہوئے تو خدا ان نے ماں کے پیٹ ہی سے یکوب کو چن لیا جو کہ چھوٹا تھا چاہے کہلیں تھوڑی دیر چھوٹا تھا تو اس کو چن لیا اساؤ کو نہیں چنا اور اس کو برکت دی اس میں سے کہلیں آگے جو نسل ہے تو چلی اور اس نسل سے کہلیں خدا انگی سنتی اور ہم جو ہیں آگے یکوب کی نسل سے کہلیں چلے ہیں تو خدا ان نے یکوب کو چنا اور اسو کو نہیں چنا ایک ہی جسے کہلیں ایک ہی گھر میں کئی دفع ہوتا ہے یا ایک ہی ہم شرکس جا رہے ہوتے ہیں لیکن ان میں سے یا اس گروپ میں کہلیں ان میں سے خدا جو ہے کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے اور باقی کو نہیں چنتا رہنے دیتا ہے یا چرچ میں ہم جاتے ہیں ایک ہی چرچ میں جاتے ہیں ایک ہی تعلیم لے رہے ہیں نا وہ ان کی ماں تو ایک ہی تھی نا ریب کا یا باپ جو تھا ازہاد ایک ہی تھا لیکن خدا ان نے یکوب کو چنا اس کو برکت دی اور اسو کو برکت نہیں دی ابھی جو ہم نے پڑا کہ اس کے وہ بنائے گا لیکن خدا ان کو ڈھا دے گا جو بھی کچھ کرے گا تو اس لیے خدا اند جو جو ہے کے پاس جیسے کہلیں یہ استیار ہے کہ وہ کس کو چنیں کس کو برکت دے اور کس کو نہ دے اگلی جو آیتیں ہیں اس سے ہمیں تھوڑا سا جیسے کہلیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے موسیٰ کو خدا انہیں نے کہا کہ یہ خلوج کی کتاب میں ہے اور اس کا تیتی سواب اس کی انیس آیت میں لکھا ہے نا کہ خدا انہیں موسیٰ سے کہا تھا کہ جس پر رحم کرنا منظور ہو اس پر رحم کروں گا جس پر ترس کھانا منظور ہو اس پر ترس کھاؤں گا تو یہ خدا اند کی ایک کہلیں ازاد مرضی ہے اس پر ہم میں اور آپ جیسے کہلیں اعتراض جو ہے وہ نہیں کر سکتے لیکن کچھ لوگ جو ہیں کہلیں وہ کرتے ہیں کہ یہ تو خدا بین صافی کر رہا ہے ہا نا کہ اس نے تو کچھ کیا بھی نہیں یا کوئی اچھے کام یا کچھ ہا نا تو جیسے یعقوب کو اس نے تو کوئی عمل یا کوئی فیل جیسے جو ہوتا ہے یعنی کوئی اچھا کام کیا نہیں اس تو وہ پیدا بھی نہیں تھا ہوا تو خدا اند نے اس کو چھن لیا تھا تو خدا اند نے یہ خدا اند نے پہلے ہی جیسے کہہ لیا کہ کہہ دیا کہ یہ میری مرضی ہے میری کہ میں کس کو چنتا ہوں کس پہ رحم کرتا ہوں کس پہ ترس کھاتا ہوں اور کس پہ اپنا جو فضل ہے وہ کرتا ہوں یہ خدا اند کی مرضی ہے لیکن کچھ جو لوگ ہیں یا دنیا دار کہلیں یا کچھ جو لوگ ہیں اس بات پہ ایک بیس کرتے ہیں یا اتراز کرتے ہیں کہ پھر ساڑی دے کوئی حیثیت نہیں حیثیتے ایک کہا گیتے ہیں کہ پتلے ہیں یا ایک خدا اند کا مورا ہے جیسے وہ کہلیں شترانج میں ہوتا ہے کہ بورا ہے خدا اند جہاں چاہے مرضی جو کچھ چاہے مرضی ہمارے ساتھ کہلیں کر لے تو یہ سب کچھ ہم یا میں کہوں کہ ہمیں کہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے خدا اند نے ہمیں بنایا ہے خدا اند کی یہ مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہے چن لے عزت کے لیے جس کو چاہے اس پہ رحم کرے ترس کھائے یہ خدا اند موسیٰ سے بھی کہا تھا نا اس وقت پرانی اید نامے میں اور اب بھی خدا اند کا کہلیں ایک جیسے کہلیں ایک طریقہ ہے یا خدا اند کی یہ مرضی ہے اس کی ازاد مرضی ہے ہم اس پہ یہ کوئی اتراز جو ہے وہ نہیں کر سکتے اور ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے اس کو پتا ہے کہ ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے یا کیا جو ہے وہ ہونا چاہیے وہ اس کے پاس کہلیں پورا ایک اختیار ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے ہمارا زندہ خدا جو ہے وہ کر سکتا ہے اور وہ کیوں کرتا ہے اس کے پیچھے بھی کہلیں ایک ایک اس کی جو ہے وہ ایک بھید چھپا ہوتا ہے جس کو ابھی ہم نہیں سمجھ سکتے وہ کہلیں جب ہم جائیں گے اور تب جو ہے وہ سمجھیں گے لیکن ہم خداوند کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا خداوند کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتے خداوند کو ایک کہلیں کہ مجرم نہیں ٹاگا سکتے کہ اور میں تو بہت راست باز ہوں یا میں نے تو بڑی محنت کی اور ڈھوڑ دو کی کہ نجات پاؤں ہاں نا لیکن مجھے نجات نہیں ملی میرے ساتھ والے کو یا میرے جس سے کہہ لیں اسو جو تھا وہ رویا تھا جب یاکوب کو جو تھی برکت جو تھی مل گئی اس کے باپ سے ہاں نا اور اسو کو نہیں ملی تھی تو لیکن یہ خداوند کی مرضی ہے کہ خداوند جس پہ رحمت کرنا چاہے جس پہ طرز کھانا چاہے وہ خداوند جو ہے وہ کر سکتا ہے لیکن جو ہے جس کو ٹھیک ہے خداوند نے چون لیا ہے وہ تو خداوند کی مرضی سے چون گیا ہے لیکن دوسری اس طرح الزام نہیں لگا سکتے خداوند کے ان کو بھی موقع دی ہے کہ وہ نجات پہیں وہ کیونکہ یہ خداوند نے ہم سب کے لیے ایک دروازہ جو ہے وہ کھولا ہوا ہے کیونکہ ہمیں یہ بائبل میں سے ہی ملتا ہے کہ نجات جو ہے وہ فری میں ملتی ہے جب ہم قبول کرتے ہیں تو یا مکاشفہ کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو اس کا آخری باپ اور اس کے بائیس آئیت بائیس چپٹر جو ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آبِ حیات مخت میں بھی ہے تو خداوند نے تو یہ فری میں رکھا ہوا ہے جو آبِ حیات ہے یا زندگی کا پانی جو ہے یا زندگی جو ہے خداوند نے فری میں رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جن کو چملی ہے خداوند نے برکت کے لیے یا عزت کے اس کے برطنوں کے لیے وہ خداوند کی اپنی مرضی ہے لیکن باقی لوگ بھی الزام نہیں لگا سکتے کیونکہ ان کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے وہ بھی جب خداوند یہ سمسیخوں کو قبول کریں گے تو نجات جو ہے ان کو مل جائے گی اور جو ہے زندگی جو ہے ان کو بھی مل جائے گی یا بے حیات میں سے وہ مخت میں پی سکیں گے تو اس میں وہ اعتراض جو ہے یا وہ خداوند کو کچھ کہہ نہیں سکتے خداوند کو الزام نہیں لگا سکتے کہ وہ بے انصافی کر رہا ہے ہمارے ساتھ کیونکہ خداوند نے تو انتظام کر دیا ہے پوری دنیا کے لیے انتظام کیا ہے خداوند نے ساری دنیا کے لیے جان جو ہے وہ دی ہے تو اس لیے ان کے لیے بھی انتظام جو ہے وہ ہوا ہو گیا ہوا ہے اب وہ اس کو لیں اس کو قبول کریں خداوند یسو مسیح کو تاکہ وہ بھی زندگی میں داخل ہوسے ہیں تو ایمان لے کے آئیں چاہے وہ یہودی ہیں چاہے غیر قومے ہیں بودھ پراجد ہیں کوئی بھی ہے خداوند نے ساری قوموں کے لیے نجات کا بندوبست جو ہے وہ کر دیا ہوا ہے لیکن یہ جو ہم جن کو خود ہی سے خداوند نے چن لیا ہے اب خداوند یسو مسیح کے شگردوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کو خداوند یسو مسیح نے خود چنا تھا اور کچھ جو تھے وہ خداوند یسو مسیح کے پاس خود آئے تھے تو اس لیے یہ خداوند کا انتظام ہے یا خداوند کی خداوند باپ کی یہ مرضی ہے کہ کچھ کو وہ خود چنے کچھ جو ہیں اس کے پاس جاتے ہیں تو یہ خداوند کی پوری ایک مرضی ہے لیکن دوسرے جو ہیں ہم جیسے کہلیں کہ اس پر الزام جو ہے یا اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے میرے نام بے انصافی کی تھی ہے کیونکہ میرے لیے بھی نجات کا انتظام جو ہے وہ ہو کیا ہوا تو اس لیے ہم بجائے یہ کہ خداوند کے ساتھ کوئی لڑائی چگڑا پا کے بھی جئے کہ خداوند نے انجکیوں کیتا ہے انہوں کے برکت بہت ہی دیتی ہے روحانی برکتیں اس کے پاس جاتا ہیں میرے پاس دعائیں کرتی ہوں یا روزے رکھتی ہوں یا چھرچ بقائدگی سے چاہتی ہوں کوئی میٹنگ نہیں چھوڑتی لیکن میرے پاس وہ روحانی ایسی جو برکتیں ہیں وہ نہیں ہیں اور دوسرے کے پاس ہیں تو ہم اتراز نہیں کر سکتے ہم خداوند کو کچھ کہہ کہتے ہیں الزام جو ہے وہ نہیں لگا سکتے یہ خداوند کی مرضی ہے کہ کچھ کو خداوند جیسے کہلے ہیں ماں کے پیٹی سے چن لیتا ہے اس برکت کے لیے کہ آپ اس اس کو اگر زیادہ واضح اگر کریں تو کچھ جو ہیں ایزے دولن ایزے سہون کے لیے چنے گئے ہیں اور کچھ جو ہیں جو ہیں صرف نچات کے لیے چنے گئے ہیں تو زیادہ اگر کھول کے اس کو سیکھیں سیکھیں تو اس لیے خداوند کی مرضی ہے کہ خداوند کس کو جنے اور لیکن نجات جو ہے وہ سب کے لیے فری ہے سب کو جو ہے وہ مل سکتی ہے تو اس لیے ہم دوسرے یا خدا کو یا کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے تو یہ یہاں پہ جو ایک یعنی چودہ آیت میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے بے انصافی کسی کے ساتھ نہیں کرتا خداوند جو ہے جو آپ کا یا میرا عجر ہے وہ دیتا ہے کہ اگر ہم دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ ہم خداوند یہ سمسی کو قبول کرنا چاہتے ہیں ہم نجات پانا چاہتے ہیں تو خداوند جو ہے وہ تیار ہے ہمیں نجات دینے کے لیے خداوند تو سارے انتظام جو ہے اس نے فری میں کر دیئے ہوئے ہیں نا اور خداوند جو ہے جس طرح فضل جو ہے یا رحم جو ہے وہ سب پہ کرتا ہے تو اس سے ہم تھوڑے یہ پندرہ اور اس پہ سولہ آیت ہے جس میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس کے دل کو سخت کرنا چاہے وہ بھی اس کے اختیار میں ہے تو اس پہ بھی ہم اعتراض نہیں کر سکتے زیادہ اس پہ کہلیں اس ان آیت میں جو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ خداوند نے لکھا ہے کہ فراؤن کے دل کو خود سخت کیا لیکن اگر ہم اس کے جیسے کہلیں اس کی تھوڑے جانے یا اس کے بارے میں تھوڑا سا جان جو اس کے پہلے بارے میں لکھا ہے اس کی زندگی کی بارے میں کہ خداوند نے اس وقت اس کے دل کو سخت کیا اور اگر اس کے بارے میں تھوڑا سا جانے جو فراؤن تھا کہ اس کے دل کو کیوں سخت کیا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی سخت دل تھا پہلے ہی وہ زدی تھا وہ شریر تھا وہ ظالم تھا جو فراؤن تھا جب موسیٰ جب اس کے پاس گیا تھا کہ میری اسرائیلی قوم کو یہاں سے جانے دیں ان کو ازاد کر دیں تو فراؤن کے بارے میں لکھا ہے کہ وہاں پہ اس کے دل کو ست کیا پر اس کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ پہلے ہی شریر تھا وہ ظالم تھا وہ انتہائی زدی تھا وہ ہٹ درم تھا اور سخت دل تھا پہلے سے تو خداون نے اس کے دل کو اور سخت کر دیا کیوں کہ خداون جو ہے اس کے ذریعے سے یا اس کے وسیلہ سے کیا کرنا چاہتا تھا اپنے جو موجزے تھے وہ دکھاتا دکھاتا اور دنیا کے جو رویہ زمین تھی اس کے سامنے اپنے آپ کو یا خدا کو جو تھا وہ اس کے وسیلہ سے مشہور جو تھا خداوند ہو گیا اور اس کے وسیلہ سے خداوند نے موجزے دکھائے جب بھی جیسے کہلیں ایک کافت آئی تو ایک قسم کا خدا سزا اس کو اسی وقت دے سکتا تھا جب جیسے کہلیں پانی جو تھا وہ خون بن گیا تھا جب تو فراون جو تھا وہ اس وقت بھی معافی مانگ سکتا تھا کہ وہ پینے کا پانی نہیں تھا پورے جو بھی ندیاں تھے یا حوز تھے یا جو بھی پانی تھا وہ سارا خون بن گیا تھا تو اگر وہ چاہتا فراون جو تھا تو وہ کہہ سکتا تھا وہ معافی مانگ سکتا تھا اور اس کی سزا جو تھا وہ کہلہ ختم ہو سکتی تھی لیکن چونکہ اس کے اندر ہی یہ پایا جاتا تھا کہ وہ سخت دل تھا وہ زدی تھا اس نے جو فرم خدا کی بات کو نہیں مانا کہ کون خدا ہے نا اس نے کہا کون خدا تو اس نے خدا کی بات کو نہیں مانا تھا کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور اس نے خدا کی بات کو نہیں مانا تو خدا اسی وقت اس کو سزا دے سکتا تھا مار سکتا تھا لیکن خداون نے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ موقع دیا کہ یہ پھر سے معافی مانگے پھر آگے موجزہ جو ہے وہ خداون نے یا کہہ لیں کہ ایک اور آفت آئی لیکن اس نے پھر نہیں مانا خدا کی بات کو نہیں مانا بلکل اسی طرح شریر کو خداون تحمل کر کے جیسے ہم نے اس میں پڑھا تھا پدائش کی جب ہم پڑھ رہے تھے کہ سو سال تک منادی کرتا رہا جو نو تھا اور خداون تحمل کر کے ان شریروں کو موقع دیتا رہا کہ وہ توبہ کر لیں اب توبہ کر لیں اور قبول کر لیں جو منادی کیا بولتے ہیں نو کر رہا تھا کہ توفان آنے والا ہے تو وہ بچ جائیں لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی بلکل اسی طرح فراؤن نے اور جس راؤن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ کیا تھے زالن تھے شریر لوگ تھے وہ ہستے تھے نو کے افر اور انہوں نے اپنی جو نافرمانی تھی یا وہ غلط کام جو تھے وہ چھوڑے نہیں اور بلکل اسی طرح فراؤن جو تھا اس نے بھی جو اس کے اندر ایک سخت دے لی تھی یا زدی تھا وہ یا ظالم تھا وہ اس نے وہ کام نہیں چھوڑے خداوند اس کو موقع دیتا رہا اور ہو سکتا ہے خداوند دوسرے موجزے پہ یا دوسری جو آفت آئی تھی تیسری آئی تھی تو خداوند اگر وہ مان جاتا تو خدا وہیں پہ وہ جو برباد ہو رہا تھا مصر آفتے آ رہی تھی ساری ان کی فصلیں تباہ ہو گئی تھی جانور مر کے اولے پڑے تھے کیا وہ جو ہوتے ہیں تو ان سے فصلیں تباہ ہو گئی تھی ٹڈڈیاں آ گئیں مینڈک آ گئے تھے تو خداوند اسی وقت ختم کر دیتا اگر فراؤن جو تھا توبہ کر لیتا ماں کی مانگ لیتا تو نہ صرف وہ بچ جاتا بلکہ اس کی قوم بھی بچ جاتی لیکن اس نے اپنے دل کو سکتی رکھا جدی بان تھا اس کے اندر تو اس لیے خداوند نے بھی پھر جو اس کو اس کے جو اس کی ہٹ درمی تھی اس میں چھوڑا اور خداوند اس کو موقع دیتا رہا لیکن اس سے خداوند کا جو جلال تھا وہ بھی ظاہر ہو رہا تھا خداوند موجے دکھا رہا تھا اس کے ذریعے اور خداوند ایک حساب سے اگر دیکھے تو اس کو بھی موقع دے رہا تھا بلکل اسی طرح اگر ہماری زندگی میں تفان آ رہے ہیں اس طرح کی آفتیں آ رہی ہیں سلاب آ رہے ہیں مشکل آ رہے ہیں پریشانی آ رہی ہیں دکھ ہیں مسیبتیں ہیں بیماری ہے تو خداوند مجھے اور آپ کو ایک قسم کا کہلے موقع دے رہا ہوتا ہے کہ ہم توبہ کر لیں معافی مانگ لیں اب کچھ لوگ تو اس چیز کو کہلیں سمجھتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں معافی مانگتے ہیں لیکن کچھ جو ہیں کیونکہ اندر ان کے وہی جس طرح فراؤں کے تھا کہ وہ سخت دل تھے ظالم تھے وہ زدی تھے وہ شریر تھے تو وہ توبہ نہیں کرتے تو ان کی سزا جو ہے وہ ہمیں خداون کے کلام میں سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے جو ان کے اوپر سزا کا حکم ہو گیا ہوئی ہے ہم نے آٹھ میں چپٹر میں پڑھا تھا سکھا تھا کہ جو جان گناہ کرتی ہے اس پہ سزا کا حکم ہو چکا ہے اس سے سزا ملے گی ملے گی اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو سزا ملے گی ہی اگر ہم مسیبتیں آتی ہیں تو توفان آتے ہیں بیماری آگئی ہے اس میں ہم وہ ہماری نجات کے لیے ہے کہ اس میں ہم توبہ کریں جو کچھ بھی اس وقت ہم کر رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ ہوتے ہیں ہم من جاننے میں کر رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ ہوتا ہے یا ہم نے نہیں کیا ہوتا ہماری فیملی میں سے کسی نے کیا ہوتا ہے گھر کا سربراہ ہے جیسے اس نے کیا ہوتا ہے تو وہ پوری فیملی کو اس درد میں سے تکلیف میں سے گزرنا پڑتا ہے تو وہ توبہ نہیں کرتے اس بیماری میں اس بیماری میں معافی نہیں مانگتے تو پھر خداوند بھی ان پر رحم نہیں کرتا ترس نہیں کھاتا کیونکہ وہ شریر کے اس کے ہاتھ میں یا اس کے شکنجے میں ہیں یا وہ ان کا باپ ہے ظالم جو ہے شیطان ہے اس کے شکنجے میں وہ پھسے ہیں اور وہ خود اس میں سے نہیں نکلنا چاہتے ہیں اگر وہ ارادہ کرے انسان کیونکہ یہ انسان کے افتیار میں ہے کہ وہ بدی کرے یا وہ نیکی کرے کیونکہ ہم نے پیچھے سیکھا تھا کہ یہ ہمارے اندر ہی فاتن میں ایک لڑائی چل رہی ہے کہ ہم خداوند کی آواز کو سنیں خداوند پاکرو کی آواز کو سنیں یا شیطان کی آواز کو سنیں تو یہ ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں کہ ہم خداوند کی آواز کو سنیں یا اس وقت جو سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے شیطان کئی دفعات ہمیں گسا رہا ہوتا ہے تو اندر سے ہلکی سی آواز آتی ہے نا بول چپ کر لیکن ہم بولنا شروع جاتے ہیں اور وہ جو شیطان جو جوڑ سے بول رہا ہے تو اس کی آواز سن لیتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کمیازہ ہمیں بھگنا پڑتا ہے وہ جو ہمارے موز سے پھر لفظ نکل جاتے ہیں گصہ کر لیتے ہیں کڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں تو پھر اس کے اثراج ہماری زندگی پہ ہوتے ہیں تو اس لیے اگر ہم ان حالات میں جب مسئیبت آئی ہے توبہ کریں معافی مانگیں تو خداوند وہ مسئیبت کو اس تنگی آگئی ہے تکلیف آگئی ہے بیماری آگئی ہے تو خداوند اس میں سے ہمیں نکال لیتا ہے خداوند ہم پہ رحم کرتا ہے ترس کھتا ہے لیکن اگر فراوند ان کی طرح جیسے کہنے سخت دل کر لیں گے تو خداوند جو ہے پھر وہ جو سزا ہے جو کہ شریر کو ملنی ہے وہ خداوند جو ہے وہ پھر ان کے پر آنے دیتا ہے خداوند جو ہے کیونکہ ہم نے اپنی مرضی سے چنا ہے اس سزا کو کہلیں یا اس جو ہماری زندگی میں ہو رہے ہیں کیونکہ خداوند جو ہے رحم کرتا ہے لیکن جیسے کہلیں کہ اگر ہم خداوند کے اختیار کو یا خداوند سے نجات پانا چاہیں یا خداوند سے جو رحم کی اپیل جب کرتے ہیں یا رحم مانگتے ہیں تو خداوند ہمارے پر رحم جو ہے وہ کرتا ہے لیکن سخت دلی کو ہم اپنے اندر سے نکالیں جس طرح کیا کہتے ہیں کہ دھوپ جو ہے وہ برف کو پگلا دیتی ہے پانی بن جاتا ہے ہم سبھی دیکھتے ہیں لیکن وہی جو دھوپ ہے وہ مٹی کو بھی جگر دھوپ میں رکھی ہو تو وہ سخت کر دیتی ہے بلکل اسی طرح اگر ہمارا دل جو ہے شکستہ ہے ٹوٹا ہوا ہے اور ہم خدا کے پاس جاتے ہیں کہ خدا ساڑے کے رحم کر درس کھا تو خداوند ہمارے پر رحم کرتا ہے لیکن ہمارا دل سخت ہے اسی خداونو کچھ سمجھ دیں نہیں جیسے فراون وہ کہتا ہے کیا کون خدا کیونکہ وہ کہتا ہے وہ خود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا تو ہم بھی جب خداوند سے معافی نہیں مانگتے توبہ نہیں کرتے تو اصل میں ہم خود اپنے آپ کو فراون کی طرح خدا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سانود معافی بھی ضرورت نہیں ہاں سی تو کچھ کیتا نہیں ہے ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہم سمجھ دیں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے دوسرا بندہ غلط ہے میں ٹھیک ہوں تو پھر خدا ہمارے پر رحم نہیں کرتا بلکہ جیسے مٹی جو ہے وہ دھوپ میں رکھیں تو وہ سخت ہو جاتی ہے تو خدا ہم بھی برسخت ہونے دیتا ہے کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے خدا کی اصل میں ہم یہ خدا کو کہہ رہتے ہیں کہ سانود دیری ضرورت نہیں ہے ہم جو کچھ بھی ہاں ہم جو کچھ کر رہے ہیں جس طرح فراون جو ہے وہ سمجھتا تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارے غلام ہے جو اسرائیلی قوم ہے ہم نے ان کو اپنے ملک میں جگہ دی تھی یا جو بھی ہے تو یہ ہماری غلامی کر رہے ہیں یہ ہمارے نوکر ہی بنے رہے ہیں یہ یہاں سے نہ جائیں ازاد نہ ہوں تو وہ یہ کہلیں کہ ایک حق سمجھتا تھا اپنا اسرائیلی قوم کے اوپر کہ میں کیوں انہوں نے ازاد کر رہا تو بلکل اسی طرح ہم بھی جو کچھ ہم کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں اسی صحیح ہے بلکل میں فرض کر رہے ہیں اپنے حسمن پر ساتھ لڑ رہی ہوں تو میں سمجھوں کہ نہیں میں جو کچھ کہہ رہی ہوں کر رہی ہوں وہ میں ٹھیک کر رہی ہوں ایسے ہی کابل ہے یا بچوں کے ساتھ ہم زیادتی کرتے ہیں ڈانٹتے ہیں مارتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ جیسا مرضی بہیو کروں نہیں یہ ہماری کہلیں غلط ہے سوچ کہلیں یا ہم اپنے آپ کو خدا بنا لیتے ہیں جس طرح فراؤں نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا تھا اور پھر اس کا دل جو تھا سخت ہی رہا اور خداوں نے پھر اس کو اور سخت کر دیا کہ اس کے وسیلے سے کیا کرے یا بڑی دفعہ آپ نے شاید خود بھی کیا ہو یا سنا بھی ہو کہ جس کے اندر گسے کی ہو نا سپیرت تو وہ جب گسہ کر لیتا ہے اپنے بچوں کو ڈانٹتا ہے یا بیوی کو یا ہسپنڈ کو یا اپنے رشتے داروں کے ساتھ کہیں پہ بھی جو پلیس پہ تو اگلا بندہ تھوڑی در ظاہر ہے وہ کہیں ان دینے وہ چالے ڈارجان دینے یا بچے ہیں چھوٹے ہیں تو وہ تھوڑا سا صحیح چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں دیکھا گسہ کرنا جو ہے یا ڈانٹنا ڈپٹنا جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ دیکھا اس سے اب ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن چلیں ہم یہ اس کو لے بھی لیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن جو میں نے کیا ہے اس وقت گسہ جو میں نے کیا ہے یا آپ نے کیا ہے وہ تو غلط ہے اس کی ہمیں معافی ماننی چاہیے کیونکہ گسہ کس کی طرف سے ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے اس سے ہو سکتا ہے اس وقت آپ کی بیوی کوئی تھوڑی جی تھنڈی ہو کے بیٹھ گئی ہے یا بچے بچارے تھوڑے در گئے تھے وہ غلط جو کام کر رہے تھے وہ ٹھیک کر لیا لیکن جو آپ نے کیا جس طرح فراؤن کے اس کی سخت دلی کو خدا نے استعمال کیا تھا لیکن اس نے تو غلط ہی کیا خدا نے اس کو استعمال کیا تھا اس کی سخت دلی کو لیکن وہ فراؤن تو غلط ہی کر رہا تھا اس لیے میں اور آپ بھی جب گصہ کرتے ہیں اگر اگلا بندہ تھوڑا تھنڈا پڑ گیا ہے یا اس نے آپ کی بات کو مان لیا ہے یا اس نے وہ غلط کام جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے تو ٹھیک ہے اس کی تو بھلائی ہوگی لیکن میں نے اور آپ نے تو غلط ہی کیا میں نے اور آپ نے تو گناہ ہی کیا اس کی مجھے اور آپ کو معافی مانگنے کی توبہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں سزا نہ ملے اس لیے ہم جو لوگ ہیں خداون کے لوگ اس لیے میں کہوں گا جب سے یہ کیا کہتے ہیں یہ میٹنگ یا یہ جو ہم نے گروپ شروع کیا ہے میں شروع سے ہی کہتے ہیں کیونکہ ہم نے دوسروں کو ٹھیک نہیں کرنا ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے جو دولن ہے خاص طور پر وہ کیا کرتی ہے جب شادی کا ٹائم آتا ہے تو وہ سارے انہوں چڑھ دیں دی ہے مطلب ٹھیک ہے ان کا بھی تھوڑا بہت خیال رکھتی ہے لیکن ساری اس کی پوری توجہ کیا آتی ہے اپنے کپڑوں پہ جیسے کہلے زیور پہ میک اپ پہ ساری جو ہوتی ہے یا ڈائٹ اپنی ان دنوں میں نے کیا لینی ہے اس کے اوپر ہوتی ہے تو بلکل اسی طرح اگر ہم ایسے دولن تیار ہو رہے ہیں اس گروپ میں کہلیں تو ہمیں اپنی طرف دیکھنا ہے دوسرے کی گھردے پہنے وہ دیول نہیں دیکھنا دیکھیں بھی اگر ہم تو ان کے لیے دعا کریں ان کو یعنی ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ان کو ٹھیک کرتے کرتے کیے اسی خراب ہو جانے ہیں جس طرح یہاں پہ ہم نے دیکھا پہلی آیتوں میں ہم نے جو سیکھا کہ ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں جیسے پالوس رسول یا دوسرے نبی کیا کرتے تھے روزے رکھتے تھے شفایت کرتے تھے ٹار ٹون لیتے تھے جس طرح آستر ملکہ اور مرد کی نے یا پوری اس وقت یہودی قوم نے کیا دیا تھا ٹار ٹونہ تھا روزے تین دن کا روزہ رکھا تھا اور دعائیں کی تھی ان کے ساتھ جا کے اٹھے کے لڑنا نہیں تھے شروع ہو گئے وہ کیا بولتا ہوں ہم ان نے جو فتوہ جتھا جاری کر دیا تھا کہ ساری یہودی قوم کو ختم کرتے ہیں اس ڈیر پہ تو وہ لڑنا نہیں تھے جا کے شروع ہوئے یا کوٹ میں نہیں تھے گیا دعالت میں نہیں تھے کیس کیا کہ چلو جی ساڑھا فیصلہ کرو وہ کس کے پاس گئے تھے خداون کے پاس گئے تھے روزہ رکھے انہوں نے دعائیں کی تھی تو آج میں اور آپ اپنی قوم کے لیے اپنی فیملی کے لیے یا ادھر ادھر ہم جس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں چل رہا تو بجائے یہ کہ ہم خس پس کریے کدھی انہوں دسیے بدخوئی کریے کدھی انہوں دسیے تو وہ کیا اصل میں کیا کرے ہم اپنے آپ کو گندہ کرتے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت جب ہم دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں تو اصل میں ہم اس کو تو ٹھیک ہے بتائی رہے ہیں اور ہم اپنے کپڑوں کے اوپر داغ لگاتے جا رہے ہیں تو دولن جو ہے وہ اپنے کپڑیاں سفید رکھے اور کہاں پہ لکھا ہے سریعہ پہ یاد ہو گئے کہاں پہ لکھا ہے کہ تیرا سر جو ہے چکناہٹ سے خالی نہ ہو اور تیرے کپڑے سفید ہوں یعنی جو دولن ہے اس کے اوپر مسہ جو ہے ہر وقت ٹھہرا رہنا چاہیے اور اس کے کپڑوں پہ داغ دھبا جھوری جو ہے وہ نہ رہے تو جب ہم اس طرح کی روئیے یا اس طرح کی پاتیں یا دوسروں کی چولیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمارے کپڑوں پہ داغ لگ جاتے ہیں تو اس لیے دولن جو ہے اس سے بچ بچا کے کہنے دینے کے نکل جائیے اور تاکہ ہم خود بچیں اور ان کے لیے ہم دعائیں کریں بجائے ان کو سمجھانے کی یا ٹھیک اگر وہ سنتا ہے ہمارا بھائی ہے یا بہن ہے یا بچے ہیں تو ہم پر اگر وہ سنتا ہے تو ہم اس کے ساتھ بات چیت کریں جس طرح تسی نے سنتے چاہتے ہیں تو میں سمجھا رہی ہوں بتا رہی ہوں لیکن جو نہیں سنتے ان کے لیے ہم دعا کریں زبردستی کچھ کچھ کے بٹا اٹھا گے کلام سکھاندی کوشش کریے نہیں زبردستی ہم کسی کے ساتھ نہیں کرتے کیونکہ خدا ہمارے ساتھ زبردستی نہیں کرتا اس نے ازاد مرجی اسی کلام سنی ہے نہ سنی ہے خدا ہم نے انتظام کر دیا یہ میٹنگ میں آپ آؤ نہ آؤ کوئی بات نہیں خدا ہم نے انتظام کر دیا ہوئے ہیں اپنے لوگوں کے لیے لیکن یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس کو لو یا نہ لو خدا ہم کے کلام کو تو اس لیے زبردستی نہیں خدا ہم کھتا ہے وہ ڈنڈا لے گی نہیں کھلوتا کہ چلو چلو میٹنگ سے ٹائم ہو گیا نہیں خدا ہم جو ہے تو کہتا ہے کہ اگر ہمارا دل چاہے تو دل سے وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے محبت کریں اس کے کام کریں دل سے خوشی سے شادمانی سے رو رو کے نہیں کری ہے چلو جی میٹنگ سے جانا ہے یا چرچ جانا ہے بائبل پڑھنی ہے نہیں وہ زبردستی نہیں ہمارے ساتھ کرتا اور وہ چاہتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ دل سے میرے لوگ محبت مجھ سے کریں میرے ڈار اور خوف کی وجہ سے نہیں دل سے مجھے پیار کریں اور مجھے عزت دیں تو اس لیے خداوند ہمیں ہمارے پر زبردستی نہیں کرتا اور اس لیے خداوند نے جن کو چنا ہے ان کے بھی اور جن کے جن کو نہیں چنا جن کے لیے دروازہ کھلا ہے آپ مسیح کو قبول کریں نجات بائیں اور تیار ہوں سہون کے لیے یا روشلم کے لیے تیار ہوں تو اس پہ خداوند نے دروازے کھولے ہوئے ہیں خداوند نے انتظام کیا مسیح میں پاکیزگی میں چلے دو گھلے ہو کے چلو دنیا دنال بھی چلو ادھر بھی چلو ادھر بھی چلو خداوند زبردستی نہیں کرتا ڈنڈا لے کے نہیں کھلونتا لیکن خداوند نے دروازہ ہمارے لیے کھول دیا ہوا ہے اور خداوند جو ہے ایک پتلہ ہمیں نہیں بنائے ربورٹ کی طرح نہیں بنائے کہ کوئی کنٹرول کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ اعتراض جو کرتے ہیں یا خداوند کے اوپر ایک قسم کی کہلے انگلی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم جو ہیں میں کہوں گے ایسا کبھی دل میں آنے بھی نہ دیں کیونکہ یہ کیا ہے خداوند کی طرف سے نہیں ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے کیونکہ وہ خداوند کی طرف انگلی اٹھاتا ہے یا اعتراض کرتا ہے ہم جو خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں کبھی بھی اپنے دل میں ایسا شک یا ایسی باتیں جو ہیں نیگٹیو آنے نہ دیں کیونکہ ہمارے خدا کے پاس پورا پیار ہے پورا وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو خداوند جو ہے وہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا وہ عدل و انصاف سے چلنے والا خدا ہے وہ راست باز خدا ہے کہ یکوب کو خدا نے چن لیا اور اسو کو کیوں نہیں چنا یہ خداوند کی مرضی ہے یہ خداوند کے پاس اختیار ہے کیونکہ اس نے اسو کے لیے بھی رستہ کھولا کہ وہ بھی نجات جو ہے وہ پاس سکتا تھا وہ بھی نہ لڑتا وہ بھی نہ یہ کرتا یا اسماعیل کے لیے بھی خدا نے اس کو کہا کہ میں ابراہم کو کہا میں اس کو بھی برکت دوں گا اس میں سے بھی زور آور قوم ہے وہ نکلے گی اس لیے ہم جو ہیں خداوند کے لوگ خداوند پہ اعتراض کرنے والے نہ ہوں بلکہ خداوند کی فرما برداری میں تابعہ داری میں چلنے والے ہوں ہمارے دل جو ہیں شکستہ دل ہوں یعنی جیسے کہلے ٹوپے دل ہوں نرم دل ہوں سخت دل نہ ہوں فراون کی دلہ جب ہمارے دل نرم ہوں گے تو خداوند مجھے اور آپ کو برکت دے گا اور ہمارے دل کی زمین جو ہے جیسے آج کہا کہتے ہیں جو بھی کلام کا بیج بویا گیا ہے وہ پھر پھلدار یعنی درخت بنے گا اور اس کے وسیلہ سے ہمیں بھی برکت ملے گی بلکہ ہمارے وسیلہ سے پھر وہ پھل جو ہے جیسے دوسروں کو بھی کھانے کا ملے گا لیکن اگر ہمارا دل سخت ہے کلام کو اندر آنے ہی نہیں دیتے وہ بیج جو ہے اپنے دلوں میں بونے ہی نہیں دیتے سخت ہے مٹی بکریلی ہے تو اس پہ کبھی بھی جو ایک پودا جو ہے نہیں نکل سکتا تو فراؤن کی طرح مجھے اور آپ کو اپنے دل کو سخت نہیں کرنا نرم دل ہونا ہے ابراہام کی طرح ازہاد کی طرح یاکوب کی طرح تو خدامد آپ سخت کو بھی برکت دی اور مجھے بھی اور ہم خدامد کے جیسے کہہ لیں پسندیدہ لوگ ہوں پسندیدہ اور یاکوب کی طرح جیسے خدامد نے یاکوب کو چنا تھا خدامد مجھے اور آپ کو بھی چنیں اپنی دولن کے طور پر تو گاڈ ڈیس سو خدامد اگر کسی کی بھی دل میں ڈال رہا ہے دعا کے لئے تو اپنے بتا سکتے گاڈ ڈیس سو